اسلام علیکم ناظرین آپ بولیں گے عورت سر عورت پیدا ہوتی وقت ایک نام لیتی ہے اور جب شادی کرتی ہے تو فیملی اور شہر کا نام لیتی ہے ہمارے پاس بھی ہے جیسے اگر کوئی رضیہ ہے تو رضیہ خاتون اگر نام ہے شادی ہونے کے بعد وہ رضیہ بیگم ہو جاتی ہے رضیہ بیگم ہو جاتی ہے ویسے ہی اپنے ہزبن کا اور فیملی نیم لیتی ہے عورت تو اس کو بولیں گے برچ سیٹیفیکٹ آپ کا یہ نام کا ہے اور آپ کا یہ سیٹیفیکٹ یہ نام کا ہے you're doubtful سر میں جب عورت کی بات کر رہا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ شرم کے ساتھ کہوں گا سر this is the instruction manual for updation of national population register if a woman is not able to tell her age at the time when the first child was born try to ascertain her age at the time of marriage at the time of marriage اس کے بعد کیا لکھ رہے ہیں دیکھئے سب کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ascertain her age at the time of marriage or her age at the time of consumption of marriage consumption of marriage shame on them I would say shame on these writers is this the word which is supposed to be used میری ما اور بہن کی عزت کے ساتھ یہ کھیل میری عورت کے ساتھ یہ کھیل میری عورت مطلب میں یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان عورت کے بارے میں کہہ رہا ہوں میری ہندوستانی ما اور بہن کے قلاف ہے یہ کہوں گا how can you use this consumption of source ایسے گندے خانون ایسا بتاتے ہیں اس واسطے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خانون کو ختم کرنا ہے میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ سی اے ان پی آر این آر سی یہ خانون آج نہ صرف ملک کو باٹ رہا ہے بلکہ ملک کو کمزور کر رہا ہے کہ یہ خانون غیر ملکی کو ملکی بنا رہا ہے اور ملکی کو غیر ملکی بنا رہا ہے یہ خانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں ان کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کے پسماندہ تبخات کے خلاف ہے یہ خانون دلت کے خلاف ہے یہ خانون اسی اسٹیز کے خلاف ہے یہ خانون آدی واسی کے خلاف ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ خانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے آج ان خانون سی اے ان پی آر اور این آر سی کے وجہ سے آج پرو اور انٹی ہو گیا میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے جام ایملیہ کے بچوں پر مظالم کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑ کے مسلم یونیسورٹی کے سٹوڈنٹ کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں اس کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڑوں پر آکے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون ترپن معصوم لوگوں کی جانوں کا جانے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون اتر پردیش میں تیویس لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار نہیں ہے ارے یہ خانون ہی ہے یہ خانون کی وجہ سے ہی عوام روٹ پر آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے شاہین باغ پہ بیٹھنے والوں کی وجہ کیا یہ خانون نہیں ہے ارے یہ خانون نہ ہوتا یہ خانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا نہ معصوموں کی جان جاتی نہ معصوموں کا خون بہتا نہ ہزاروں کے قلاف مخدمہ ہوتا نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتیں ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے خانون بنائیں ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کر سکیں ملک کو ملا سکیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں دور ہونے والے دو بھائیوں کو خریب لا سکیں لیکن ایسے خانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچھڑ رہے ہیں ہزاروں ورس کی ہماری ملک کی تاراق تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تلہنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تخریر جو بھی کی ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے جو تلہنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کیچ اندر شکر راو ہے جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا اور اس آنروبر سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ آٹھنی ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے ان پی آر این آر سی کے قلاف لایا لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی ہے سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے کسی ریاست نے تتفصیلی نہیں کیا تیلنگانہ نے کیا کیسی آرساب نے کیا ٹی آر ایس نے کیا اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ منجلس ٹی آر ایس کے خریب کیوں ہیں اس وجہ سے ہم ٹی آر ایس کے خریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں